السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَالْأَمَنُ اتَّقُ اللَّهُ حَقَّاتُكَاتِهِ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم نعمتیں باٹتا جسم تو وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنھ کے ناکاں میں تمنا ہی رہی آہا وہ آنھ کے ناکاں میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا آہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل اصلاحِ قائد و عمال کے حوالے سے بروج کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے احباب نے جین اناوین کے حوالے سے مجھے پابن کیا ہے اس کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے حکم نافیز ایک بار دروشی پڑے آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و آصحابی و بارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ایک بار سب مل کر بلند آباس دروشی پڑھنے آپ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و آصحابی و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین صلات و سلامن علیکہ یا جد الگوث السقلین بڑی مشہور و معروف آئے کریمہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس وقت جو آیے کریمہ کا اگلا حصہ ہے اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اے ایمان والوں اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے اسی لئے حدیث پانک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے یعنی انسان کی موت انسان کی زندگی کا ایند انسان کی زندگی کا اختتام جس چیز پر ہوتا ہے اعتبار اسی کا ہے اگر کسی نے پوری زندگی ہر سال حج کیا ہر سال عمرہ کیا خوب کسرس عبادت کی تہجد پڑی تلاوتیں کی ہزاروں قرآن مقدس ختم کر لیے لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور اگر ایک انسان نے معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ بڑے پاپ کیے بڑے جرائم کیے بڑے گناہ کیے سب کچھ کیا لیکن موت کے وقت اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو وہ سارے جرائم اس کے جو ہے وہ گھان کچھرے کی طرح خاک اور راہ کی طرح اڑ کر کے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر صرف ایمان پر جانے کی برکت سے اللہ اس کو جنت اتا فرماتا ہے اور یہ حدیث پاک جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں سننے والے سنتے ہیں محدثین اکثر اس حدیث کو یاد کر کے بہت کسرس سے رویا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کا قلم سعادت مندوں کو سعادت مند لکھ چکا شقاوت والوں کو شقاوت لکھ چکا اب ہوتا یہ ہے کہ قدرت نے جس کے لئے جو فیصلہ کر دیا یعنی جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے اب ہو چکے ہیں نئے سرے سے قیامت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا اللہ اکبر میرے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے علم میں جہنمی ہوتا ہے ایک بندہ اللہ کے علم میں جہنمی ہوتا ہے اور پھر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنتیوں والا عمل کرتے 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 یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یعنی وہ جنت کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر تقدیر غالب آتی ہے تدبیر مغلوب ہو جاتی ہے اور تقدیر یعنی اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے اور پھر مرنے سے ایک دن پہلے یا ایک گھڑی پہلے یا کچھ وقت پہلے پھر وہ بگڑنے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ کافر ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے اور ایک بندہ جو اللہ کے علم میں جنتی ہوتا ہے وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے وہ برے برے عامال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے اور جب پھر وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اچانک اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تبدیلی پیدا کرتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو پھر توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے اس لیے انسان کو کبھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے اپنے خاتمے کے حوالے سے بالخصوص ایمان پر خاتمے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ ہو اکبر یہ بات ہم کبھی شوق سے نہیں کرتے بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے اللہ ہو اکبر یہ میرے اللہ کی غیرت ہے غیرت اللہ ہو اکبر وہ غیرت والے خدا کی غیرت ہے کہ اس نے ہمیں عبرت کے لیے بتایا کہ اس نے نبی کی اولاد میں کسی کافر کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر میرے اللہ نے پھر اس کافر کے ساتھ جو غیرت کا اظہار فرمایا ہے وہ بہت اللہ ہو اکبر ہمارے لیے بائی سے عبرت ہے لوگ آج ایمان کے حوالے سے بے فکر ہو چکے ہیں عقیدے کے حوالے سے بے فکر ہو چکے ہیں بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج کی اس دور کے اندر لوگ کر یہ رہے ہیں نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے عبدالسلام ہے عبدالمصطفیٰ ہے غلام مصطفیٰ ہے لیکن وہ مومن ہیں ہی نہیں مومن رہے نہیں گیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر تکلیفیں ہیں بلائے ہیں مسئبتیں ہیں میں نامزد کر کے کسی کو کافر کہنے ہی سکتا کہتا بھی نہیں میرا وہ منصب بھی نہیں اس لئے کہ میں مفتی بھی نہیں کیونکہ میں صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے والا صوفی مسلق آدمی ہوں اور صوفیہ کے یہاں تکفیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ہیں میں کوئی مفتی نہیں میں کوئی فقی نہیں لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر تقریباً دو سو کروڑ مسلمان جانے جاتے ہیں یعنی دو عرب مسلمان جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد علمیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت جھانک کی طرح ہے اس کی وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں پہ بلدوزر چل رہے ہیں مسلمانوں کی مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں مسلمانوں کی بچیاں مرتض ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بچیاں یہ کر رہی ہیں مسلمانوں کے بچے وہ کر رہے ہیں مجموعی طور پر اگر آپ مسلمان دیکھنے جائیں تو مسلمان ہیں کتنے دنیا کے اندر کہنے کو تو پونے دو سو یا دو سو کروڑ مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی دیکھو مسلمان کتنے ہیں ڈھونڈو چرانگ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈو اپنے آپ میں اسلام تلاش کرو ہم میں کتنا اسلام ہے ہم کتنے مسلمان ہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جب یہ سوال کیا جا رہا تھا حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب پوچھنے والے نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے حضور نے ٹیک چھوڑ دیا یہ اشارہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور کوئی بات کرنے سے پہلے ٹیک چھوڑ دے تو اب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بات اہم ہو رہی ہے واللہ میرے نبی لیٹ کر کے ہیں میرے نبی بیٹھ کر کے ہیں میرے نبی کھڑے ہو کے کہیں ان کی ہر بات قیمتی ہے اس لیے کہ ان کی بات ان کی بات رہی ہے سمان ان کی یہ مگر کلام خدا کا ہے تمہارے مو سے جو بدلکلی وہ بات وہی یہ خدا ہے اس لیے کہ آپ اپنی طبیعت سے بولتے نہیں آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ینتقوان الحوا انہوا اللہ اکبر لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور خود اس بات کی اہمیت لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں حضور کی ہر حدیث بھی بھی ہے حضور کی ہر حدیث رہم ہے لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے میرے آقا نے ٹیک چھوڑ کے فرمایا نئی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا عام اور آپ اپنے چوبیس گھنٹوں کا جائزہ لیں گھروں کی مسماری پر مرشیے لکھنے والوں بچیوں کے بھاگنے پر ماتم کرنے والوں ہمارے اندر اسلام کتنا ہے ہم کتنے مسلمان اندر سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جو چیز تو اپنے لئے پسند کرتا ہے جب تک وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرے اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا کتنا لوگوں کے لئے ہم پسند کرتے ہیں مسجد کے اندر پہلے سے بیٹھے ہیں دوسرا آیت اور پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ مسلمان اگر جگہ مسجد میں بیٹھے تو سکڑ کر کے دوسرے کو جگہ دیتا تھا بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا میری جگہ تو بیٹھ جائے اس لئے کہ میں اپنے لئے یہاں بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں تو چونکہ حضور نے فرمایا جب تک جو چیز تو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا حضور نے تو یہ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا لیکن ہنفی موت دسنس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا لیکن فیصلے کامل مومن یا مومن نہیں ہونے کہ وہ تو قیامت میں ہوں گے تو چونکہ ہمارے معدیسین نے احتیاط سے ترجمانی کرتے ہوئے کام لیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تو اپنے لئے پسند کرتا ہے جب تک وہ مومن بھائی کے لئے پسند نہ کریں تو کامل مومن نہیں ہو سکتا تو کہتے تھے کہ میں یہاں بیٹھنے کو اپنے لئے پسند کرتا ہوں اس لئے میں یہاں سے اٹھتا ہوں کیونکہ میں تمہیں بٹھاتا ہوں کیونکہ میں تمہارے لئے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں بتاؤ یاد رکھنا تمہارے دلوں کو اچھی طرح تم جانتے ہو میرے دلوں کو میں جانتا ہوں اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی مجھے بھی کھڑے رہنا ہے کیا کسی کو دولت مند دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو کیا کسی کو عزت دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو کیا کسی کی بیٹی کے اچھے رشتے دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہو کیا کسی کو ترقی پر دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہو حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں سے اپنے سگے بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی یہ کونسا مومن ہے اللہ وقت پر کسی کو اچھا دے کا جادو کرا دیا کسی کو اچھا دے کا سیر کرا دیا کسی کے اچھی بیٹی کے رشتے آئے تو وہاں جا کر کے ورگلا دیا وہاں جا کر کے توٹ تکڑے کروا دیا یہ کونسے مومن ہے یہ کونسے مسلمان ہے واللہ مسلمان اور مومن تو وہ تھے ایک تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے اور بانی پلانے کے لیے میں واقعہ نہیں بتاتا اس سے اشارہ کرتا ہوں کئی مرتبہ تقریروں میں اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا جا چکا ہے لیکن میں آپ کو اپنے اصل ارمان کی طرف جلدی سے لانا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک تڑپنے والا زخموں سے تڑپ رہا ہے پانی کے لیے پکارتا ہے ننی سی بچی پانی لے کر کے پہنچتی ہے دوسرا گر کے کہتا ہے مجھے پانی چاہیے تو مومنوں کی شان دیکھو یہ اپنا مو پھیڑ کے کہتا ہے بیٹی مجھے زیر جو پیاس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے لے جب پہلے اس کو پانی پلا باد میں مجھے پلانا لیکن یہ رسول اللہ کی تربیت تھی یہ میرے آقا کی تربیت تھی وہاں پر وہ بچی پہنچی تیسنا مجاہد فیر کر پانی پکارتا ہے دوسرے کو کسی خطیب نے نہیں سمجھایا دوسرے کو کسی نے جا کر کے ذہن نہیں بنایا کہ پہلے نے تیرے پاس بیجا نہیں اس کو تو خبر بھی نہیں دی کہ پہلے نے میرے پاس بیجا بلکہ تیسنا گیرا اور اس کے پاس بچی پانی لے کر کے پہنچی اور اس کی آواز کاروں میں تو کہا بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے لے جا پہلے اس کو پانی پلا دے پتا چلا مومنوں کی ذہن میں یقصانیت کتنی تھی اپنی جان کو کسی کی جان پر پربان کرتے نظر آ رہے ہیں یہ مومن ہیں اور یہاں تو سپاریاں لے لے کر مار رہے ہیں یہاں تو جان لے رہے ہیں آپ بتاؤ کون سے مسلمان ہو میں بڑی زبیداری سے ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر وہ مومن بن جائیں جو مومن بنانے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے کسی کی مانے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کے گھر کی طرف آق اٹھا کر کے دیکھ سکتا گلتی تو ہماری ہے ہم وہ مسلمان کب ہیں ہم وہ مومن کب ہیں لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں میں نے کہا مومنوں کی بیٹیاں مرتد کب ہوئی مجھے بتاؤ جو بیٹی مومن تھی اور جو مومن کی بیٹی تھی اس کو کوئی مرتد کر نہیں سکتا بیٹیاں تو ان کی مرتد ہو رہی ہیں جو مومن تھی نہیں بیٹیاں تو ان کی بھاگ رہی ہے جو مومن تھی نہیں میں کوئی گالی دینے نہیں بیٹھا وہ صورت ہمارا ہے جو بیٹی کو اپنی بازو میں لے کر کے بھاگنے کے مناظر دکھائے وہ باپ کون سا مومن ہے جو ماں منگیتر کے ساتھ فون پر بات کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا ذہن بنائے وہ ماں کون سی مومن ہے اور اس کی بیٹی کون سی مومن ہے آپ دیکھیں نظر ایمان کہاں ہے ہم تلاش کریں وہ مومن کہاں ہے اقبال کہتے ہیں بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ای راک کا ڈھیر ہے مسلمان اب کہاں ہیں وہ راک کا ڈھیر پڑا ہوئے کیونکہ اس میں عشق نہ ہے نہ غیرت ہے نہ ہمیت ہے نہ آزمہ ہے نہ جسمہ ہے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتا نین قربان کرنے کے لیے تو اس نے بڑھنا کب ہے جان قربان کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں میں کسی وہ کافر کہنے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ذرا مومن تو بنوں اور ہم مومن کی پہچان ابھی تک ہمیں نہیں پتا مومن کی صفت نہیں پتا بلکہ آئے قرآنی میں مومن کی صفت تلاش کرنے قرآن کہتا ہے کون ہے مومن چلیں اسی کی طرف آجائے میں کوئی تشریح نہیں کروں گا آیت کا مفہوم بتا کر کہ اپنے عنوان کی طرف آجائے قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِيْكُمُ الَّذِي بَآيَاتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ التائبون العابدون الحامدون الصاححون الراکعون الصاجدون الْعَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْعَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سُحَانَ اللَّهِ دیکھو مومن قرآن کس کو مومن کہنے آپ گوش مچھی کھانے مومن بنے قرآن آپ کو نہ کہیں گوش مچھی کھانے والوں کو صرف قرآن کن کو مومن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا بات جانتے شروع تھی میں اس پہ گفتگو کروں گا اللہ کی تفیق سے لیکن مومن کی تعریف قرآن سے سنے ہر آدمی اپنے مولی کی بات دے کہ بیٹھا ہے میرا مولانا یہ کہتا ہے مولانا کی بات ابھی رکھ پہلے مولا کی بات سن ہاں وہ کہتا ہے کہ وہ میرے مدرسے میں یہ بات ہوتی مدرسے کی بات نہیں ابھی صوفہ سے جو درس ملا اس کی پہلے بات کر ایمان کا مزا چکا نہیں اور اپنی اپنی دکانے کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہو ایک دوسرے وہ خود ہی سرٹیفیک جنت کے لیتے دیتے جا رہے ہو قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے یعنی اگر تو مومن ہے مومن اگر تو ہے تو تیرا مال زرہ کی اٹھوں پہ جانے والا نہیں شراف کی اٹھوں پہ جانے والا نہیں چوری کی جگہ جانے والا نہیں کیونکہ اللہ نے مومن کے مال کو اتنا قیمتی کر دیا کہ اللہ نے مومن کا مال بھی خریدا مومن کی جان بھی خریدا آپ سوچو تو مومن کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے کہ مومن بیچنے والا ہے خدا خریدنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے اس کو مومن کہتے ہیں مومن کی شان مومن آنا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور یہ تجارت ہوتی کہاں ہے عجمن سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے کہ بازار مصطفیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی خریدنے والا اللہ بیچنے والا مومن کوئی بازار تو لگے گا بازار وہ کہاں ہے بازار تو کہی لگے گا وہ بازار کہاں ہے تو اجمل کہہ رہے ہیں بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا کتنا حسی حجاز ہے بازار مصر سبحان اللہ سبحان اللہ لعنی تکبیر وہاں پر خریدنے والا عزیز مصر ہے بکنے والا یوسف صدیق ہے بازار مصر کا ہے اور یہاں بیچنے والا مومن خریدنے والا خدا اور بازار مصطفیٰ کیا شان ہے مومن جو جان جائے گا کہ میں کون ہوں ابھی تک کہ میں کرتے ہیں میں پتھان میں شیخ میں مرزا میں علا میں فلا میں ڈاکٹر میں ٹیچر ارے مومن سے بڑی کوئی ڈگری نہیں مومن سے بڑی کوئی برادری نہیں اسی لئے تو سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں محمدی ہوں محمدی میری برادری نہیں یہاں تو بڑے ہوئے اسی کے اندر کہ میں فلا ایمان سے بڑی کوئی ڈگری نہیں کیونکہ ساری ڈگریوں کے سرٹیفکیٹ قبروں کے بار رکے رہ جائیں گے اور ایمان کی ڈگری قبر کے اندر بھی جائے گی میدانِ محشر میں بھی آئے گی اور یہی ڈگری چنت میں لے کر جائے گی اور ایمان کی ڈگری اتنی پاورفل ہے جو یہ ڈگری قبر کے اندر لے کر جائے گا وہاں فرشتے بھی عدب سے اس کا احترام کرتے نظر آئیں گے میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے دوچھ پہ یہ عزت مینی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بار اللہ اکبر یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے واللہ مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں اسی لئے تو جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ فلا ابن فلا ابن فلا چیزیں نیست اللہ مابد الرحمان جامی نصب ترک کر راشق رسول بن جا اس کا اس کا بچہ کہلانے سے بہتا رہے گی کوئی محمد کا کہلانا اس لئے کہ کسی کا بچہ کہلانے میں شک ہو سکتا ہے ان کا غلام کہلانے میں شک کیا ہو سکتا اور ان کا غلام وہ ہے کہ فرشتے جس پر رشک کریں اور مومن وہی ہمارے عقیدے میں تو مومن وہی ہے جس کو اکبال کہتے ہیں بمصطفی برسا بمصطفی برسا خیش راگ دی حماوس اگر بہونا نسیدی تمام بولہ بیس فرسیہ نہیں سمجھ میں آئی تو امام احمد رضا کو یاد کر لیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ مومن کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ عرض یہ کر رہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید دیا اچھا باپ دیکھیں میں جلدی نپٹنا چاہتا ہوں بات کو لیکن بات آ گئی ہے تو چھوڑنا نہیں چاہتا اس لئے کہ یہ خطیب لوگ کرتے ہیں کہ پھر کبھی لیکن چونکہ میں فقیر آدمی ہوں میں پھر کبھی والا آدمی نہیں ہوں تو میں خطیب ہوں نہیں ابھی ابھی سب جو آیا ذہن میں وہ ابھی ہے جب کوئی چیز خریدی جاتی تو اس کے بدلے کوئی چیز دی جاتی میں نے آپ سے گیوں خریدات گیوں لیا تو پیسہ دیا یا گیوں کے بدلے چاول دیا گیوں کے بدلے جو دیا گیوں کے بدلے سونا دیا جو بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے دینا پڑے گا یہ خریدی کا اصول ہے اب اللہ کہتا ہے میں نے خریدہ ان اللہ ہشترا اللہ مشتری ہے ہے نا اللہ نے خریدہ کیا اچھا سب کا نہیں خریدہ اللہ نے مال والے تو سب کا نہیں خریدہ کس کا خریدہ مومنین اللہ یہ مومنوں میں کیا سرخاف کے پر لگے کہ تو ان کا مال بھی خرید رہا ہے اچھا کیا شان مومن کی دیا بھی اللہ نے خرید بھی ہوئی رہا ہے دیا بھی مال بھی اسی کا دیا جان بھی اسی کی دی تو آخر اس میں کیا خوبی تھا خوبی کوئی نہیں اس میں بس محبوب کا گلام ہے یہی خوبی ہے اس سے بڑی خوبی کوئی نہیں کہ وہ یار کا ہے وہ یار کا اسی لیے اس سے پیار ہے جو یار کا ہو گیا مومن وہی ہے جو تمہارا ہو گیا میرے امام کہتے ہیں بہت اچھے سے کہتے ہیں کہتے ہیں مومن وہ ہے ہاں بہت پیاری بات آسان سے آسانی سوچھا ہے مومن وہ ہے کون ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے دیکھیں انداز کیا ہے کہنے کا اب آپ کہیں گے یہ نجدی کہاں سے آگے یہاں کوئی نجدی نہیں ہے وہ نجدی کی بات نجدی سے مراد گستان کے رسول ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ کون ہے جو بھی گستان ہے جو بھی گستان ہے لیلہ نجد سے جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ سب نجدی چاہے پیدا کہیں ہوگی انہی کے خاتے میں ہیں بلکہ وہ تو کہتے وہ جسے وحابیہ نے دیا ہے لقب شہید و زبیہ کا وہ قتیل لیلہ نجد تھا وہ زبیہ تہگ خیار ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ مجھے بات اپنی کر کے بات مکمل کرنی ہے اللہ نے خریدا مومنوں کو مومن محبوب کا ہو گیا کیا کافیر ایک مقام پہ کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا ارے بندے تو سب اللہ کی اللہ ہوا کس کا مومنوں کا تو کافیر ہوگا کیوں نہیں کیا کافیر اس کے بندے نہیں کہا بندے ضرور ہے لیکن اس نے میار بنا رکھا ہے محبوب جو تیرے دروازے سے آئے گا پیار کے اسی کو اپنا ہوگا جو تجھے چھوڑ کر آئے گا پھر وہ کوئی ہوگا جو تجھے چھوڑ کر آئے گا وہ کوئی ہوگا قبول نہیں کروں گا تو کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا فرا اللہ اس سے پھر گیا یا تو سارے ذابطیں محبوب کے لئے محبوب 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 اسی لئے تو حضرت مجدید الفسانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است وہ میرے محمد کا خدا ہے ان پاگل لوگوں کیا پتا جو ابھی ٹی ویو پہ بیٹھ کر کے میرے محبوب کی گستاگیاں کرتے ہیں انہیں عقل کتنی ہے ارے جس کی عظمت جبریل کے سمجھ میں نہ آسکے یہ زانی سمجھیں گے کھڑے ہو کے پشاپ کرنے والے سمجھیں گے ارے جس کی عظمت ہو گئی تھی دراک ابو بکر صدیق نہ کر سکیں وہ صدیق وہ صدیق جسے قرآن صدیق کہتا ہے جسے قرآن صدیق کہیں جب ویو میرے محبوب کی شاد اور عظمت کو مکمل سمجھ نہ سکیں جب صدیق کے سمجھ میں نہیں آتا میرا محبوب تو کسی زندی کے سمجھ میں کیا آسکتا ہے ہندوستان والوں یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بھاگتے ہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی دماغی آج تک پیدا نہ ہوا بلکہ وہ خود کہتے ہیں وہ اتنے بڑے خود کہتے کہتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ارے جب کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے ابھی تک لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹی عمر کی بیویز ہے شادی کی چھوٹی عمر کی بیویز ہم بتائیں جن کے عبادت تم کرتے ہو وہاں بھی تو چھ سال کی عمر میں شادی ہوئی ہمارے پاس آگے بیٹھو کیارہ شادیاں کی آپ کیاں تو چھبیس سو آٹھ ہیں ہم بتائیں گے آو نا اگر ہم بولتے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا ہمیں معلومات نہیں ہیں تم جتنا نہیں جانتے اپنے بارے میں اس سے زیادہ ہمیں بتائیں ہاں بڑے آئے عورت کے محافظ بننے والے جوہوں میں ہارتے رہے جوہوں میں ہارتے رہے وہ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے جس نے نیک بیوی کو شوہر کے لیے جنت قرار دیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے توجہ کریں مصطفیٰ جان رحمت نے بیوی کو اتنا بلند کیا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کے بستر میں قرآن نازل ہوا اس کی تشریح نہیں ملتی رسول اللہ کی اولاد کے بستر میں قرآن نازل ہوا اس کی تشریح میں نہیں ملتی لیکن بیوی کو نبی نے اتنا بلند کیا ہے کہ نبی کی بیوی کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور اس بیوی کو آئیشہ ستیقہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں لوگ آئیشہ پہ کیا بھوکتے ہیں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بسترِ آئیشہ رش کے دورے رش کے دور اس لیے کہ دور پر موسیٰ جاتے ہیں آئیشہ کے بستر پہ جانے موسیٰ تشریح لاتے ہیں اور دور پر دورے داتی ہیں اور بسترِ آئیشہ پر اللہ کا قرآن آتا ہے سبحان اللہ نازل تکبیر ہم آمنوالے ہم آمنوالے لوگ ہیں ہم کوئی فساد نہیں چاہتے اس لیے ہم خاموش ہیں لیکن اگر یہ زبانیں نہیں رکی تو پھر ہم اتنا کھولیں گے کہ شرما جاؤں گے ہمیں پتا ہے ہم توڑی ہم تو آپ کوئی پڑھتے ہیں میں تو اچھا میں تو بہت چھوٹا آدمیک طالبِ علموں ہوں ابھی علماء بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہاں ہمارے یہاں جو ہے نیر بیوی جنت ہے شوار کے لئے اور وہ بیوی سے پہلے بیٹی بنتی ہے بیٹی جنت ہے باپ کے لئے بیٹی رحمت ہے باپ کے لئے ہاں بیٹی ہے تو جنت بڑی ہو کر بیوی بنی تو کسی کی جنت بڑی ہو کر شادی ہونے کے بعد ماں بنی تو حلات کی جنت جنت کے سور تصور کیا ہے ہمارے ہاں نہ جوہ حلال ہے نہ جوہ میں بیوی کو ہارنا حلال ہے ہم نے نہیں ہارا کبھی کیونکہ ہمارے ہاں تو پیسہ بھی ہارنا جائز نہیں جسے ہم ہاتھ کا محل کہتے ہیں وہ بھی ہارنا جائز نہیں ہے ہاں لیکن ہم بھی مو میں زبان ڈکھ دیں ہم بھی مو میں زبان ڈکھ دیں لیکن اتنا ہے کہ بس بات اتنی ہے کہ کتہ انسان کو کٹتا ہے پرٹ کر انسان کتے کو نہیں کٹ اتنی سی بات ہے باقی اور کوئی بات نہیں ہے اور ہم بھی موں میں زبان اور اگر زیادہ مجبور کریں گے تو پھر ہم انجام کی پروہ کیے بغیر بات کریں گے اس لئے کہ جو ہاتھ رسول اللہ کے نام پر چومے گئے ہیں اگر وہ ہاتھ رسول اللہ کے نام پر ہتکڑیوں سے بھر دیے جائیں وہ دن ہمارے لئے سنت زین العابدین کا دن ہوگا سبحان اللہ اس لسلے کو رکنا چاہیے ہم گزارش کرتے ہیں امن چاہتے ہیں جی اور جی نہیں دو اپنے اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنی دو ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے نا ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے اتنا اچھا محبوب ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ہمارے محبوب کا تسکرہ ہے سبحان اللہ تم اپنی کتابوں کے خود باغی ہو نفس پرست ہو تم دوسروں کی کتاب نہ پڑھتے کم سے کم اپنی تو پڑھ لیتے اپنی پڑھو تو پتا چلے گا کہ کتنا حسین ہے اللہ کا محبوب کتنا حسن والا ہے اللہ کا محبوب تو بات دور نہ نکلے پھر کہتا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا مومن کی شمن ہے اور مومن بس وہی ہے جو حضور کا ہے جو حضور کا ہے وہ مومن ہے اور اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے جنت کے بدلے اللہ نے ہم سے مال اور جان لیا اور بدلے میں کیا دیا جنت اب مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے مومن کون پہلے تو جنت لے چکا یہی دنیا میں لے چکا مال اور جان بیچ چکا اب مومن کون ہے آگے بیان ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لیتے بھی اور جان دیتے بھی مومن جان لینے والے بھی اللہ کی راہ میں اپنی ذات کے لینے اللہ کی راہ اور پھر اللہ نے گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے میں تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ان کے آنے سے پہلے توریت میں بھی کیا انجل میں بھی کیا قرآن میں بھی کیا توریت اور انجل تو پہلے آئی نا یعنی رسول اللہ کے گلاموں کا ذکر توریت میں بھی تھا انجل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کو بشارت دی اللہ نے اور یہی لوگوں کو بڑی کامیابی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے اب جب یہ بات آئی کہ مومنوں کی مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا یہ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں جان لیتے ہیں تو ابھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ان کا ذکر توریت میں کیا انجیل میں کیا تب ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا میں مومن میں مومن میں مومن وہ مومن کون ہے اللہ پاک ان کا ذکر کرتا کہتا ہے مومن و اتابون وہ توبہ کرنے والے ہیں ذرا دیکھو نا ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے لاکھوں گناہ کرتے ایک بار بھی توبہ نہیں کرتے جبکہ سید الماسومین کہتے ہیں کہ ایک دن میں میں ستر ستر مرتبہ استقفار کرتا سو سو مرتبہ استقفار کرتا قرآن نے مومن کی صفت بیان کی اتابون وہ توبہ کرنے والے کوئی تشرید نہیں کرتا الابدون توبہ کے بعد عبادت کرنے والے وہ آپ کو ملیں گے عبادت کرتے گیم کھلنا ان کا کام نہیں نکڑ پر آوارگی کرنا ان کا کام نہیں چوپاتیوں کو آباد کرنا ان کا کام نہیں لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنا ان کا کام نہیں انہیں تو یار کی عبادت سے فرصت نہیں ہے ات تائبون توبہ کرتے ہیں الابدون اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا الہمدون ہر حالت میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں لوگوں کو پتے ہیں اللہ کی حمد کا مطلب کہے کسی نعمت پر ایک بار الحمدللہ کہا اللہ اور نعمت دے گا دوسری بار الحمدللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی دے گا دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اس کی مغفرت کر کے اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیٹ اتائبون الابدون الحمدون وہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کا شکر کرتے ہیں آج کل مومنوں کے پاس شکر کہے پوچھو کیا چل رہا ہے مندی بہت ہے حضرت کیا چل رہا ہے پریشانی بہت ہے مشکلیں بہت ہیں ایوب علیہ السلام کا حال یہ ہے بیماری انتہا کو پہنچی پھر بھی کسی نے پوچھا کہ آلے کا الحمدللہ اللہ والوں کی زبان پر الحمدللہ کی سبب کچھ ہے نہیں اس لیے کہ یار کا شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی محبت کرے تو پتہ چلے نا کہ یار کا شکوہ نہیں کہتے محبوب کا شکوہ نہیں کہتے بلکہ حضرت شیخ سادی شیرازی کہتے ہیں آمادہ وقتل من آ شوق ستم ڈھالے کہتے ہیں میں تو آمادہ ہوں تو اگر آمادہ ہے میرے قتل پر تو میں کہتا ہوں آپ شوق سے اپنا ارادہ پورا کر لیں یہ ایک پیفیت ہے اللہ والوں کی یہاں تو شکر بھی نہیں ہوتا ایسا ویسا یہ وہ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی زبان پر حالت میں اللہ کی حمد و حمد و حمد و حمد لوگ کہتے ہیں گرمی کا ٹیمپریچر بہت ہے اور پریشان ہو گئے یہ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ اڑتالیس ہی ابھی تو ورنہ عمال اتنے کہ آگ برسنا چاہیے لیکن عمال کو دیکھتے ہوئے تو اڑتالیس ہے تو الحمدللہ یہ بھی ہونا کیونکہ الحمدللہ اپنی اوقات تو دیکھو پھر الحمدللہ نہ کہو تو پھر کہنا ایک بزرگ کے سر پہ لوگوں نے خاک ڈالا جھاڑ کے کہتے ہیں الحمدللہ لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی الحمدللہ کہنے کا مقام ہے تو کہتے ہیں جس کے سر پہ آگ ڈالی جانی چاہیے اگر اس کے سر پہ خاک ڈالی جاری تو پھر الحمدلللہ نہ کہو تو پھر کیا روزے رکھنے والے ان کو دیکھو گے وہ گرمی کے بڑے بڑے دن میں نفلی روزے رکھتے ہیں جن سے گھٹکے کی وجہ سے رمضان شریف میں نہ رکھا جاتا وہ اور دنوں میں کیا رکھیں گے ایسی میں سو سو کر جو نہیں رکھ سکتے وہ اور دنوں میں کیا رکھیں گے لوگ کہتے ہیں مولانا بھوک تو برداشت کر سکتے لیکن سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے جو قوم اللہ کے نام پہ سگریٹ نہ چھوڑ سکے وہ قوم اللہ کے نام پہ دنیا کیا چھوڑے گی وہ چلے گئے جن کا تذکرہ قرآن میں تھا وہ چلے گئے یہ نہیں کہتا کہ اب نہیں ہے لیکن بہت شازد نادی تھے انگلیوں پہ گنی لیں الساححون مفسرین یہاں پر دو کال کرتے ہیں یہاں ساححون سے مراجعہ ہے سیر کرنے والے بھی ہیں اور یہ سیر پھر اس کی تصوف کی طرف جاتی ہے سیر کا مطلب کیا سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ اب اس کا نہیں لیکن جو قول ظاہر ہے وہ یہ ہے سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے بلکہ روزہ رکھو گے تو یہ منزلوں کی طرف سیر خودی شروع ہو جاتی پھر قرآن کہتا راکعون وہ رکو کرنے والے ہیں الساجدون وہ سجدہ کرنے والے ہیں الامرون بالمعروف وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں وَنَّا هُونَ عَلِي الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنے والے وَلْعَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کی حدوں کو وہ پار نہیں کرتے اللہ کی حدوں کا پاس رکھنے والے اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھنے والے پھر قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ جن میں یہ صفت ہے ان مومنوں کو خوشکبر نہیں سنا سائٹفیکیت دے دیا اللہ نے وہ مومن ہے بتاؤ یہ صفتیں ہیں اپنے اندر کتنی توبہ کرتے ہیں دن میں کتنی عبادت کرتے ہیں دن میں فرض تو کرتے نہیں نفل کا تو ٹھکانہ ہی کیا سنتوں کا تو ٹھکانہ ہی کیا فرض ہی نہیں کرتے کتنے روزے رکھتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ کتنا رکو کرتے ہیں کتنے سجدے کرتے ہیں عمرو بی المعروف کس کس کو نیکی کا حکم دیا کب دیا برائی سے روکنے کی بات کب کی جہاں برائی دیکھی وہاں تو تماشائی بن کے کھڑے ہوگے کسی کو روکا برائی سے اللہ کی حدوں کا کتنا خیال کرتے کوئی خیال نہیں کرتے کیسے مومن ہیں یہ ہے مومنوں کی صفت میرے بھائی مکتبہ فکر کا مومن بننا آسان ہے میرے جملے کو یاد رہے مکتبہ فکر کا مومن بننا آسان ہے مکتبہ مصطفیٰ کا مومن بننا مشکل ہے اور مومن مکتبہ فکر کے مومن کو جنت نہیں ملے گی مکتبہ مصطفیٰ کے مومن کو جنت ملے ہمارے اندر وہ صفتیں ہمیں پیدا کرنی ہوگی ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کہنے تو یاد رکھئے بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ویٹے کو ہماری عبرت کے لئے کافر کیا یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہمیں دکھ ہے ہم شوق سے نہیں کرتے یہ بات لیکن عبرت کے طور پر سنیں یہ جو آج ہم سوچ رہے نا جنتی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ عبادت ہے نہ زکاة ہے نہ صدقات ہے نہ تقوی نہ پریزگاری نہ نگاہوں کی حفاظت ہے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا کافر اور یہ بھی بات رکھنا کافر وہ کیوں ہوا وہ کیوں نبی کا بھاگی ہوا نبی کا بیٹا کیونکہ وہ صحبت میں رہتا تک کافروں کی یہ جو رونا ہم جاں جا رہے لوگ کہتے ہیں لڑکیں مرتد ہو رہے ہیں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں کہا صحبت میں کس کی رکھا صحبت میں کس کی اگر کل کے پرگرام میں پرگرام والوں نے مجھے اجازت دی تو میں اچھی صحبت کی برکت کی حوالے سے کچھ باتیں وہاں پیش کر سکوں گا کل کہیں یہاں سے قریب میں کہیں پرگرام کی پوٹوہ میں ہیں تو عرض کروں گا آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچے گا ورنہ اونلائن تو پرگرام اتنا شروع ہوتی رہتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں گا ہم نے صحبت میں کس کی رکھا آج تو لوگ کہتے ہیں ہم آزاد خیال لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں ہم لوگوں سے ارے مولانا آپ لوگ بہت تنگ نظر ہیں کوئی ہمیں بگاڑ تھوڑی سکتا میں نے کہا نبی کے بیٹے کو بگاڑ لیا صحبت نہیں نبی کے بیٹے کو بگاڑ ہے صحبت نہیں آپ کہاں ہو اس لئے بہت زیادہ دیڑ ہوشیار بننے کے ضرورت نہیں اگر اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا ہے اگر اپنی بیٹیوں کو کفر اور شرک سے بچانا ہے تو ان کی تعلیم کا انتظام بھی ایسی کرو جیسے دسترخان کا انتظام الگ کرتے ہو جب اوروں کے ساتھ دسترخان شیئر نہیں کرتے تو اوروں کے ساتھ تعلیم بھی پھر کوشش کرو کوشش کرو وہاں پڑھانے کی یا تو جہاں اختلاط نہیں ہے یا جہاں پر پھر کمی ہے اوروں کی یہ بات یاد رکھنا ورنہ نبی کے بیٹے کو وہ بہکا لے گئے صحبت اس قدر اور نو علیہ السلام اس کے پیچھے بہت محنت کی قرآن وہ مقالمے کا جو ذکر کرتا ہے دل پکڑ کے رونے کو جی چاہتا ہے اللہ نے فرمایا اس کشتی میں صرف مومن سوار ہوں گے بس کوئی کافر سوار نہیں ہوتا اچھا نبی سے رشتہ نہیں تھا بظاہر بظاہر نصب کا ان مومنوں کو شامل کر لیا گیا اور جو گھر میں پیدا ہوگا گھر میں پیدا ہوگا مومن نہ رہا مومن نہ رہا حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا اس کا چیرہ تو باپ تو کوئی بھی ہو نبی ہو صحابی ہو ولی ہو عام آدمی ہو بہرحال باپ کی فیلنگ تو باپی کی طرح ہوتی باپ تو بہرحال باپ ہے تو بیٹے کا چیرہ دیکھا پیدری صفقتیں ابل پڑی اور اللہ سے اس کی مولا اجازت دے کے میں اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں سوار کرلوں ارشاد والنائی میرا قانون ہے میں نے کہہ دیا مومن ہی سوار ہوں گے تو مومن ہی ہوں گے آپ نے اس کو نہیں کرنا پھر سفارش کی میرا بیٹا اللہ نے فرمایا نو اب اگر اس کی سفارش کی نہ اپنے تو اپنے پیاروں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا ہم کہیں نبی کے بیٹے کا یہ عبرتناک انجام اور پھر یہ کہا کہ پیاروں کی فہرست سے نام نکال دوں گا اور پھر تسلی کے لیے کہا آپ اس کو بیٹا کیوں کہتے ہیں لئی سمین آلیخ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کہ وہ تمہاری آل سے نہ رہا اس کا رشتہ ہی ختم ہے اگر بیٹا کافر ہو جائے تو نبی سے نصب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر امتی کافر ہو جائے تو کونسا عشق کا رشتہ باقی بچے گا کونسا رشتہ باقی بچے گا ارے مومن ہو کر بھی آخر ان سے ہماری نسبت کتنی ہے اسے یہ سب پڑھ رہے تھے انہوں نے وقت کو نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہیں پڑا ورنہ وہ اشعار جان ہے جان نات کے جان ہے میرے دادا مرشد نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بھولا اس سے پہلے دو شیر اور ہے لیکن میں اس کو نہیں پڑھتا لیکن وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفاعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفاعت سے اصل میں دو شیروں میں وہ کر چکے کہ آپ یہ اور ہم یہ وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بھی ذوق مل جائے وہ کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادا خاک افتادا مطلب خاک میں پڑھے ہوئے کہاں تمہیں شہے والا اب یہاں پر نسبت بیان ہو رہی ہے کہاں ہم خاک میں پڑھے ہوئے اور کہاں آپ اے شہے والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر ہم زمین کی مثل ہیں تو آپ آسمان کی مثل ہو اب اس سے رجوع کرتے ہیں شایرانہ زوکی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سماتم ہو معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں نے آپ کو آسمان کی طرح کیسے کہ دیا ارے آسمان کی طرح میں نے کیسے کہ دیا آپ تو جبریل کی طرح بھی نہیں آپ تو موسیٰ کی طرح بھی نہیں آپ تو عیسیٰ کی طرح بھی نہیں آپ تو دعوت و عیوب کی طرح بھی نہیں واللہ تمہاری طرح کوئی نہیں اور تم کسی کی طرح نہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منظم مثل سے برتر زہر وہموں گماتم آپ ہر مثال سے بہت بلند ہو بہت بلند ہو آپ بہت بلند ہو ہر مثال سے اب اس کے بعد یہ دونوں اشعار کہنے کے بعد اب نتیجہ نکالتے کہتے میں نے یہ کہا یہ کہا کہتے کہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے حضور کی رفعت جانتے ہو کیا ہے ان کی رفعت ان کی رفعت یہ ہے کہ جہاں جبریل کا سر ہے جہاں جبریل کا سر ہے وہاں ان کے تلوے ہیں جہاں سر جبریل ہے وہاں ان کے تلوے ہیں یہ ان کی رفعت ہے اور یہ بھی کہہ دوں یہ ان کی رفات کا اینڈ نہیں ہے یہ ان کی رفات کا اینڈ نہیں ہے اختتام نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے اور باطن کیا یہ تو خدا ہی جانتا ہے میں بھولا آپ کی رفات سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہمیں کہاں تمہوں تو بس کہنے کہلانے کی نسبت ہے یا رسول اللہ ورحام کا ہماری عقاد کیا ہے میں اور آپ کی عقاد ہم ان سے رشتے جھوڑیں ہم ان سے رشتے جھوڑیں کسی نے مولا علی کو جب یمن گئے علی مرتضہ جیسے ہم لوگ آتے ہیں نا بروچ آئے یہ بڑھو دائے ادھر گئے ادھر گئے یہ اللہ ملتاف اور یہ بزرگ لوگ ہمارا تعرف کراتے ہیں یہ سید یہ بزرگ خطیب یہ عدیب یہ سب کرتے ہیں لوگ طریقہ ہی رہا ہے مہمان کا تعرف کرانے کا مولا علی یمن گئے پہلی مرتبہ تو یمن والوں کو ایک ساب تعرف کرنے لگے یہ علی ہے اخی رسول ہے زوج بطول ہے یہ یہ ہے یہ خوب بتایا باب مدینہ تلیل میں خوب تعریف علی تو تھے بھی نہ اسے وہ تو تھے ہی اسے ان کی کیا میں منقبت پڑھوں ان کی منقبت کیا پڑھوں میرے عقیدے میں بس اتنا ہے علی کہ جب سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے سارے گوثِ آزم گریب نواز جنہیں ہم عرف میں اولیاء کہتے ہیں سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے تو پھر ایک ذاتِ علی بنتی ہے جو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کو ولایت بٹے اس کو علی کہتے ہیں قاضی صلی اللہ پانی پتی اپنی تفسیرِ مذہری میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں جو ولی بنا وہ علی کے فیض سے ولی بنا اتنا سب کچھ اور وہ تھے بھی بھائی داماد بھی تھے حضور علیہ السلام نے ان کو بھائی کہا بھی انتاخی فی الدنیا والا آخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت نہیں میرا بھائی لیکن جب یمن والوں نے یہ کہا یہ 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 تو آپ نے بھائی چپ خور خراش یمن والوں میرا تعرف میں خود کر دوں گا میں کون تب حضرت مولا علی کیا تعرف کر رہے ہیں کہتے ہیں اَلَا اَلَا اُبِدُم مِنِ اِبَادِ مُحَمَّدِ اَگَرْ اُنَوْنَا نَقَا ہوتا تو واللہ میری زبان کھاٹ نہیں جاتے اگر میں یہ بات کروں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یمن والوں اگر میرا پریچہ ہے میرا تعرف اگر مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو سنو علی کون ہے کہتے ہیں علی محمد کے غلاموں میں سے قدنا سا غلام ہے ہم کیا اس سے رشتہ جو نہیں ہوں کہتے ہیں لوگوں کو کیا خبر حضور کی شان حضور کی حضور کی حضور کی بزرگی لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بات طویل کرنے کی وجہ ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور ایمان گیا رشتہ گیا نبی کے بیٹا کہلانے والے کو اللہ نے کشتی میں آنے نہیں دیا تو امتی کہلانے والوں کو جنت میں کب آنے دیا جائے گا ایمان کی قدر کرو ایمان اسی لیے جس گوثِ آزم کی ٹھکروں سے مردہ زندہ ہوتا تھا وہ بھی راتوں کو یہ کہہ کے روتے تھے کہ اللہ عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر ایمان پر خاتمہ آسانی جو مومن تھے وہ روتے تھے امام احمد رضا کہتے ہیں میں جتنے ولیوں سے ملا ہوں مجھے دل نے کہا کہ یہ ولی ہے تو میں نے ان سے ایک ہی دعا کرائی کہ بس احمد رضا کے لیے دعا کر دو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گوثپا کہتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے آج ایمان کیا ہو گیا پیسوں پہ ایمان بدلہ جا رہا ہے شادی آج کل کے نوجوان لڑکے اگر کسی خوبصورت کسی خوبصورت کھرانے میں کوئی مومن نہ ہو ایمان والی نہ ہو خوبصورت مل جائے کہتا ہے میرے میار کی نہیں ملتی میری ہم مذہب تو چلو کسی سے بھی لگ جائیں اتنا ایمان کمزور اتنا سستا میں کہتا ہوں اگر جان دے کر بھی ایمان بچتا ہے دے دو جان سستا ہے سستا سودے دے دو اور امام حسین نے بتایا ارے یہ لفنگی عورتیں لفنگے لڑکوں کے لئے لوگ مذہب بدل رہے ہیں ہم شبیعہ مصطفیٰ دے کر حسین نے ایمان بچایا اور بتایا کہ علی اکبر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو وہ میرا دین ہے میرا ایمان ہے مام حسین بتا رہے ہیں چھ مہینے کا علی اسکر دے کر بتایا کہ علی اسکر سے بھی زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو میرا دین اور میرا ایمان ہے اور ہم کہاں ہیں ہم کہاں قوم کی بچیاں اتنی سستی لوگوں کا ایمان اتنا سستا تو میں بات اب سمیٹ لوں دو بات کر گے اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے ان کو عوروں کی صحبت سے بچو مجھے نہیں پتا میری بات کا لوگ کتنا پوزیٹو لیں گے کتنا نیگیٹو لیں گے لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں لوگ محبت کریں دعا دے یا گالی دے ہمیں اسے کوئی لینا نہیں اپنی اولاد کو مشرقین کی مرتدین کی زندگی زندگوں کی صحبت سے بچاؤ کوشش کرو کہ مومنوں کے محلوں میں رہو مومنوں کے ساتھ اٹھو مومنوں کے ساتھ بیٹھو آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ملتے میں کہتا ہوں اگر ایسے نہیں ملتے تو اپنے گھروں میں زیادہ وقت تو گزارو امان اسی میں امان اسی میں اور اگر آپ کو ایسے مومن نہیں ملتے کوئی گھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ہفتے میں ان مومنوں کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاؤ جن کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں بابا ملک ریحان کے یہاں کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کبھی غریب نواز کے یہاں کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کبھی غوثِ پاک کیا کچھ دیر جا کے بیٹھ جاؤ کبھی محبوبِ لائک کیا بیٹھ جاؤ اگر وہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا میں نے کہا کہ حیاتِ ظاہری میں جو فیوز ملتے تھے ایمان والوں سے وہ قبرِ انوار سے بھی ملیں گے ابھی بھی مل رہے ملیں گے لیکن ایک بار پھر کہتا ہوں اب وہ فیض ملتا کیوں نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں ملتا کہ ملتا کیوں نہیں جب آپ جاتے ہوئے ہیں نیت لے کے کہ روزی میں برکت ہو بیٹی کا رشتہ ہو بیٹا نہیں ہوا تھا تو بیٹا ہی دعا کر رہے تھے وہاں جا کر رہے بیٹا ہو گیا تو پوتے کی دعا ہو رہی ہے پوتا ہو گیا تو پر پوتے کی دعا ہو رہی ہے ایک اکر کھیتی مانگ رہے تھے مل گئی تو دو کی دعا شروع کر دی میں یہ نہیں کہتا کہ مت مانگو اللہ والوں کے یہاں جا کر اللہ سے دعا کرو ہر نعمت مانگو لیکن کم سے کم دین بھی تو وہاں طلب کرو دعا دی جس نے نبے لاکھ کو ایمان کی دولت دی وہ تجھے کیوں نہیں دیں اور ہم نے تو یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر جو تقریریں سن کے نہیں بدلے سی وہ چوکھٹ پہ جا کر کے بدل گئے ترجنوں میں سا لیکن کوئی جائے تو سودھا سیدھا دل لے کر آپ یہ دیکھنے جائیں گے کہ وہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے ارے کون کیا کر رہے وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے اور پھر لوگ کیا کر رہے وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے وہ جو جنت میں آرام کر رہے اس کو لیکھنے کے لیے ذرا جان پھر دیکھ نظر اٹھے گی تو کیسے تیرے دل کا قبلہ بدلتا ہے تیرے اندر انقلاب آتا ہے تو مومن ابھی ختم نہیں ہوئے دنیا موجود ہے مطلب مومن ختم نہیں ہوئے تو ایمان والوں کی صحبت خواتین سے بھی کہتا ہوں اور یہ فکر رکھو بچہ ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں انجینئر بنے گا کہ نہیں ٹیچر بنے گا کہ نہیں تاجر بنے گا یہ سب فکر اپنی جگہ بڑی فکر یہ کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے کہ نہیں جب یاکوب علیہ السلام سے پچاس سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا ملن ہوا جب جدہ ہوئے تھے تو بچے تھے جب ملے تو بچوں کے باپ بن گئے تھے تو آپ کا ایک بیٹا یہودہ دھوڑتے ہوئے آیا ہو کہتا بابا مبارک ہو تمہارا یوسف مل گیا تمہیں تو یاکوب علیہ السلام کہتا ہے مل گیا کہا مبارک ہو بابا وہ تم مصر کا بادشاہ ہے بادشاہ یاکوب علیہ السلام غصے میں آگئے کہا چھپ بادشاہ کا باپ ہونا میں لے کوئی فخر کی بات نہیں پہلے یہ بتا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے وہ مومن ہے کہ کافر ہے پہلے یہ بتا کیونکہ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے میں مومن میری اولاد مومن یہ فخر کی بات ہے تو تب یہودہ نے کہا بابا وہ بادشاہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ وہ آپ کے دید پر بھی قائد تب آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدہ ہوا پچاس سال تک لیکن اس کا ایمان کوئی چھین نہ سک یہ فکر ہونی چاہیے ایک باپ کی تو میں بات ختم کرتے ہوئے ورز کروں لڑکیوں کی وجہ سے مذہب ایمان بیچنا لڑکوں کی وجہ سے دولت کی وجہ سے جان بچانے کے لئے مذہب بدلنا خرسیاں حاصل کرنے کے لئے مذہب بدلنا آخری بات کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے ان سب کا اتنے مجموعہ اینڈ پر اپنے جوانوں کے لئے حضور کے لئے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دا جان دینی پڑے دے دو مال دینی پڑے دے دو ماباپ بھی اگر حضور کے لئے چھوڑ دینے پڑے چھوڑ دو اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کرنا لیکن یہی مذہب ہے اپنا میں کوئی آپ کی خوشی کی بات نہیں کہنا چاہتا یا جو لوگ ادھر ادھر سے بیٹھ کے سنتے ہیں ان کی بھی خوشی کی بات نہیں ہمارے لئے اللہ کے بعد ہمارا نبی سب کچھ ہے اگر ماباپ بھی نبی کی تائید میں ہے تو ٹھیک اور اگر ماباپ کو ایک طرف ماباپ ہو جائیں ایک طرف رسول اللہ ہو جائیں تو پھر پیدر مادر برادر جانو مالن پر فیدا کرتے مذہب یہی ہے اگر آپ نے یہ ذرف نہیں ہے یہ بھی کہنوں سمیداری سے اگر آپ نبی کے لئے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا مطلب آپ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں دی آپ نماز پڑھتے رہیے اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ کے دشمن کو پھر آپ نماز پڑھتے رہیے نماز میں کچھ رکھا نہیں ہے جب تک نسبت مصطفیٰ اس کے ساتھ دیکھو ایک آسان مثال سے سمجھاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسا تھا اسا اور اس اسا کو آپ مردے کو لگاتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا بیمار کو لگاتے تھے تو اچھا ہو جاتا آپ کے ایک ساتھی نے سوچا یہ ڈنڈے میں بڑا کمان ہے وہ چورا کے لے گیا اور چورا کے لے گا دعویٰ کرنے لگا کہ مجھ سے علاج کرا لو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں مجھ سے علاج کرا لو میں بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا اللہ کی شان دیکھئے بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا اب جب وہ اس کو کہا گیا کہ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے بلکل نزا کی گیفیت میں بچا لوگے کہ آپ بلکل بچا لوگے وہ تو دیکھ چکا تھا وہ دیکھ چکا تھا کہ اس علیہ السلام نے ہی ڈنڈہ لگا کر مردیا زندہ کر دیا بیمار اچھا کر دیا تو اس نے کہا کہ میں اچھا کر سکتا ہوں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ہے تو آپ تو اس کو ایسا لگا کہ پہلے ہی کسٹمر اتنا بڑا مل گیا اس کو تو لگا کہ پہلے ہی کسٹمر اتنا بڑا مل گیا وہ لے کے ڈنڈہ دوڑتے پہنچا جیسی لگایا وہ نزا کیا زندہ تھا وہ لیکن بیمار تھا نزا کیا ڈنڈہ لگایا مر گیا وہ لوگوں نے پکڑ دیا ظالم چھوٹے کسٹمر تیرے ڈنڈے سے پہلے تو وہ زندہ تھا تو انہیں ڈنڈہ کیا لگایا تو دعویٰ کرتا کہ زندہ کر دے گا تو انہیں تو زندہ کو مارتی ہے پکڑ کے قید کر دیا اللہ والے بڑے نیک دل ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں لے نہ جانتے اللہ والوں کی پہچان اللہ والا اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیتا لوگ کبھی پوچھتے اللہ والوں کی پہچان کہیں میں نے کہا جو ذات کا بدلہ نہ لے اندر دل میں انتقام نہ لکھے اللہ کی لوگوں کو معاف کرے اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے اپنی گیارہ بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کبھی ڈانٹا تک نہیں ڈانٹا تک نہیں جن سے ایک نہیں سملی اب وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ مسلمان عزت کرنا نہیں جانتا ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ ڈانٹا تک نہیں اور آج بھی جو ان کے نقشے قدم پر ہے دلہن بننے کے بعد بال سفید ہو گئے پھر بھی بیوی کہتی میرے شوہر نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نمک چکنا بھی نبی کی سنت ہے ذات کے لئے بیوی کو نہ ڈانٹنا یہ بھی نبی کی سنت ہے یہ بھی تو سنت ہے میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ مسیخ ہو رسول اللہ کی صحت پڑھ کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھ تب پتہ چلے گا شاہ جہاں پاگل نہیں تھا شاہ جہاں پاگل نہیں تھا جو تاج میں علم بنایا کہیں نہ کہیں اس کو یہ محبت کے رشتے نبھانا رسول اللہ کی روایتوں سے ملا تھا لوگ تو بیچارے ہیں شاہ جہاں کو بھی گالی دیتے ہیں حالانکہ میرے اپنے علم میں شاہ جہاں تاجد گزار آدمی تھا بڑی معذرت کے ساتھ میں بیورائی کرنے نہیں بیٹا آپ کا امام نہیں پڑتا ہوگا اتنی تاجد جتنے وہ پڑتا تھا پھر بھی وہ گالی گلوچ سن رہا ہے کیونکہ لوگوں نے آپ کو پٹی ایسی پڑتا تاریخ بھی اپنے بزرگوں کی لکھی بھی نہیں پڑتے دوسروں نے جو مٹھو پن سے چڑھا دیا زبان پر وہی کر رہے ہو یہ ہے حقائق تو بارحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے کبھی ڈاڑھا تک نہیں اور اللہ والے اپنی ذات کیلئے کبھی بدلہ نہیں لیتے تو اس کو قید کر دیا جیل کے اندر قید کھانے میں عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ میرا جو ساتھی تھا وہ قیدی بن گیا چھڑانے کے لئے گئے حالانکہ پتا تھا کہ ڈنڈا لے کر بھاگا ہے عصا لے کر بھاگا ہے تو اس کو چھڑایا پھر اس سے عصا لیا عصا لے گے کا مسئلہ کیا ہے تو کہا عزت یہ نظام تھا میں نے آپ بھی لگاتے تھے نا بیمار کو تو اچھا ہو جاتا تھا میں نے بھی لگایا وہ تو مر گیا تو آپ نے لگایا کمبز نے لگا اور زندہ ہو گیا کہا چل پھر فرمایا اللہ کے بندے یہ عصا میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ ہاتھ کا کمال ہے اب بات سنیں عصا میں نہیں کچھ ہے کمال کس کا ہے دست عیسیٰ کا دست عیسیٰ کا کمال ہے دنڈے میں کچھ نہیں رکھا ہے وہ جو دنڈا لے کے بھاگا تو پریشان ہوا کی نہیں ہوا ایسے ہی دنیا میں بھی کوئی نماز لے کے بھاگ رہے کوئی روزہ لے کے بھاگ رہے کیا اسی میں سب کچھ اسی میں جنت اسی میں سب کچھ اسی میں جنت اللہ کے بندوں اس میں کوئی کمال نہیں ہے کمال نسبت مصطفیٰ میں ہے جیسے عصا عیسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو کام کرتا ہے ویسے نماز نسبت مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ ہو تو جنت تک لے جاتی ہے اور اگر حضور کی نسبت کے ساتھ نہ ہو میں قرآن پڑھنا ہوں اگر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عبادت نہ ہو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ حج نہ ہو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ سکاپ نہ ہو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ مینت نہ ہو وہ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے مینت کر کے آئیں گے عمل کر کے آئیں گے پھر بھی جہنم کے اندر داخل پیے گی قرآن حدیث اگر پڑھتا ہے تو لوگ زوف کی بات کرتے ہیں بحث کے دروازے کھلتے ہیں قرآن کی آیت عمل کر کے آئیں گے محنت کر کے آئیں گے پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے کیوں نسبت مصطفیٰ ساتھ نہ لائے اس لئے حضور کے ہو جاؤ حضور کے ہو جاؤ اور حضور کے لئے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو اور بتا دو دنیا کو کہ سب بات میں ہیں سب بات میں ہیں پہلے اللہ کا محبوب ہے محمد علی جوہر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے اسی کا جہو ایک شیریہ بھی ہے قتلِ حسین اصر میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلہ کے بعد یہ ناتھ پوری اس ناتھ کا ایک شیریہ بھی ہے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے سب کا احترام باپ کا ماں کا سب کا کرتے ہیں لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے حضور کے لئے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑو تو وہی جو بات کر رہا تھا آخری وہ یہ کہ صحابہ نے صحیح کیا جس کو چھوڑنا پڑا چھوڑا پروا نہیں مکہ جیسا وطن چھوڑا مکہ جیسا وطن چھوڑا جس میں کعبہ ہے حتیم ہے مقام ابراہیم ہے زمزمے محبوب سب کچھ ہے گھر بار چھوڑا محبوب سب کچھ ہے ماں باپ چھوڑا محبوب سب کچھ ہے دولت چھوڑی محبوب سب کچھ ہے حتیٰ کہ دنیا چھوڑ دی محبوب سب کچھ ہے جب انہوں نے دنیا چھوڑی نہ محبوب کے لئے تو قرآن پکار اٹھا وَلَا تَقُولُ لِمَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ان کے لئے قرآن نے پہلے کہا بعد میں پھر اس کا حکم عام ہے لیکن ان کے لئے کہا تو چلیے وہ آخری بات سن لیں دل کے کان سے اگر سننا چاہتے ہیں تو ٹائم ہوا ہے لیکن بعد اس کو کرلوں گے حضور کے لئے اور ایک بات کہتا ہوں حضور کے لئے اگر قربانی دے کر چھوڑو گے تو جتنا تم حضور کو چاہو گے ہم حضور کو چاہتے ہیں اس سے کروڑوں درجہ زیادہ حضور ہمیں چاہتے ہیں پھر وہ بہت نباتیں ہر محبوب کے یہاں بے وفائی ہے ہر خوبصورت کے یہاں بے وفائی ہے میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ جہاں سے میرے ذوق کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں اہل علم کی نظر ہے اہل عشق کی نظر ہے لوگ خسن والوں سے بے وفائی کا گلا کرتے ہیں اگر میر تکی میر آج حیات ہوتے تو میں ان کو بٹھا کر کے کہتا کہ تیرا محبوب وہ نہ جس میں وفا ہے نہ طرز تکلم ہے نہ مسکرانے کی ادا ہے کہا تھا نا میر نے بہت باتیں کہی تھی لیکن میں کہتا ہوں سن اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے جہاں صرف وفا نہیں بلکہ جہاں سے وفا نے بھی درس وفا سکھا ہے جہاں سے وفا نے بھی درس وفا سکھا ہے جہاں سے حیاء نے بھی حیاء کا درس لیا ہے جہاں حسن آ کر حسن کی میراج پاتا ہے ہاں جہاں محبوبیت کا مقام آ کر اپنی میراج اور اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے وہ محبوب اللہ کا محبوب ان کے لئے بس دیکھو قربانی دے کر پھر کیسا کرم ہوتا ہے بس اس سلسلے میں کئی کتابوں کئی طرح مجموعہ میرے الفاظ کے جھامے میں کہ ایک نوجوان جوانی کی اپتدہ میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے گیڑ لگی ہے گلاموں کا جمگٹا ہے جوانوں کی عادت ہوتی ہے جو شروعاتی جوانی میں کہیں پر بھیڑ دیکھی تو رکھ کر کے کیا ہو رہا ہے اس جوان میں بھی جو مدینے آیا تھا بہت دنوں کے بعد اور اس کو جلدی گھر جانا تھا کسی کام سے کیونکہ اس کو چچا کا خوف تھا دیکھا بھیڑ کائکی لگی ہے تو ان چمکتے چہروں میں ایک بہت زیادہ چمکتا چہرہ تھا ہاں اگر اس چہرے کو میں چان کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا گلاب کہہ دوں تو حق ادا نہیں ہوتا پھول کہوں تو دل نہیں بھرتا صبح کہوں تو دل نہیں بھرتا ظلفوں کو رات کہوں تو آخرت میں جواب دینے کا تصور دل کو پر کپ کپی تاری کرتا ہے پھر ان اینڈ پر بس اتنا کہہ سکتے ہیں چہرہ کیا تھا حقیقت یہی ود دہا کا جلوہ ظلفے کیا تھی واللیل داد کیا تھے والنجم ہاتھ کیا تھے ید اللہ فوقع دین کے مستاق اندازے خرام ناس کیا تھا لا اقسم بے حازل بلد زبان کیا تھی کن کی کنجی ہوت کیا تھے گلے قدس کی پتیاں آنکھیں کیا تھی رشکے نرگس بھویں کیا تھی ایسا لگتا تھا جیسے دو کبلوں کی یک جائی ہے ظلفے کیا تھی ایسا لگتا تھا رحمت کی گھٹا چھائی ہے تکلم کیا کرتا تھا وہ محبوب ایسا لگتا تھا کہ جنتیں ادن سے موتی جھڑ رہے ہیں وہ تبسم ریز ہوتا تو یوں لگتا کہ جنت کی کلیاں کھل رٹھی ہے اور کیا کہوں اس کے حسنوں کو اگر خسرو کے لبو لہجے میں کہوں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں عید گاہے ماں گریبہ کوئی تو میری عید گاہ تو آپ کی چوکھٹ ہے آپ کی چوکھٹ ہے خسرو کے لہجے میں کہوں تو یہ کہوں پری پیکر نگارے سر وہ قد لالا رخ سارے سرا پہ آفت دل بود شب جائے کے منبودم اگر جامی کے لہجے میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں آیاتِ قرآ ابویت آیاتِ قرآن عبرویت تفسیرِ قرآن گیسویت روئے تو قرآنِ ما ایماتوی ایماتوی اور اگر رضا بریلوی کی زبان پر آجاؤں تو پھر وہ تو غزب کی بات ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہان ہے یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں سرطاب قدم ہے تنے سلطانِ زمن پھول لب پھول دہن پھول زگل پھول بدل یہ بار بار اس لئے دوراتوں یہ سبق رضا بریلوی کا کیونکہ انہوں نے ہمیں حضور کے خوٹے سے باندھنے کی کوشش کی بتا نہیں کس کی زندگی کتنی وفا کرے نہ کرے وہ لکھ گئے ہم پڑ پڑ کے یہ راگ علبتے رہیں گے تاکہ سعادت مندلوں کے اندر یہ اتنا رچ بس جائے رچ بس جائے کہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اور نزول مہدی کا وقت یا ظہور مہدی کا وقت قریب آجائے ظہور مہدی کا وقت قریب آجائے یہ راگ اس وقت تک لپنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہو سو ہو میرے امام حضور علیہ السلام تو وہ تصنیم کے سراپا کو جو بیان کرتے ہیں ان کا اپنا حصہ ہے بارحال اس جوان نے دیکھا چلے اقتصار ہی سے کام لے لیں لیکن عشق کی بات آتی ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ اقتصار کیا محفل سے جو جانا چاہے جائے جو بیٹھنا چاہے بیٹھے لیکن ہم نے تو یار کو سبق سنانا ہے یار کی توجہ ہو جائے تو اپنا بیڑا بھار ہے اس لیے کہ رو لیا رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر کوئی صلح نہیں ہے بہتوں کے لیے رو چکے رو چکا تاجو شریعہ نے کہا یہ بار رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر اپنی علفت میں رولاؤ تو بہت اچھا ہاں سب کے لیے کر چکے سب کر چکے اب ان کے لیے کریں جو جانے وفا ہے کانے وفا ہے شانے وفا ہے رشک وفا ہے وہیں کہیں وہیں پڑھا بلکہ یہ کہو ٹھو کرے کھاپے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہو قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا ان کے کوچے میں رہو نقص قدم کی صورت حضور کے کوچے میں کیسے رہو حضور سے وفا کیسے کرو ان کے کوچے میں رہو نقص قدم کی صورت کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا یوں بیٹھ جاؤ ان کی چوکھٹ پر اور چوکھٹ ان کی کہاں ہے صرف مدینہ ان کی چوکھٹ نہیں ہے بلکہ واللہ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں اسے لئے حضور سے اسلام نے بہت خوبصورت بات فرمائی میرے مرشد اجازت علی کا بیٹا مہتیس آزم کا شہزادہ کہتا ہے اور پھر بڑے حق اور بڑی شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ میرے دل میں وہ میرے دل میں بلکہ کہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہیں انہیں کے گھر ہیں انہیں کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں قسمتے قسمتے سورو ہرا کی ہر سے ہے یہ دلی لکھنوں میں پڑھتا تو بھی کچھ بات بنتی لیکن عاشقوں کا مجمع ہے جہاں بیٹھ جائیں وہیں پر پھر مدینہ مدینہ کیا بات ہے گارے سور بھی ایک گار ہے گارے ہرا بھی ایک گار ہے اور وہ دونوں گار اتنے خوش نصیب ہے کہ حضور اس میں جا کر کے بیٹھا کر ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے سور میں ہجرت کے موقع پر تین راتے رہیں تو میرے امام کہتے ہیں قسمتے سورو ہرا کی حرس ہے چاہتے ہیں دل میں غیرہ گار ہم چاہتے ہیں دل میں چاہتے ہیں دل میں غیرہ گار ہم بھی کوئی دل میں گار بنانا چاہتے کیوں محبوب گاروں میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس گار میں بھی کبھی تشریف کبھی اس گار میں بھی آ جائے سنا ہے آپ پر آسک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یورس میرے گھر میں بھی ہو جائے اور واللہ جو آسک ہو جائے تو جو وہ جہاں بیٹھ جائے وہی چوکھتے مصطفیٰ ہے وہ جہاں بیٹھ جائے وہی چوکھتے مصطفیٰ ہے اس لئے کہ حضور تو مومنوں کے دل میں رہتے ہیں تو کہہ کہا کہ ان کے کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے ہاں تو وہ جوان نے دیکھا حضور کو وہ جوان نے دیکھا اور حضور اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر قرآن کی کوئی آیت نازل نہ بھی ہوتی تو لوگ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوئے بس اتنا ہے کہا کہ حضور کو دیکھا اور کہا کہ کون ہے یہ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی وہ جو لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے ہاں مجھے بھی کلمہ پڑھائیے لا ایل غیل اللہ محمد الرسول لیکن چونکے وہاں مل نہیں سکتے یہ کلمہ پڑھے اور دیکھتے ہی نکل ملے نہیں بھیڑ تھی گولہموں کی ان کو جلدی تھی گھر گئے بڑی سادگی سے چچا کو بتایا چچا نے کہا اچھا تو مرتد ہو کے آیا تو بیدین ہو کے آیا اور وہ عرب کے جہل لوگ جہالت کا دور اتنا مارا پتنا مارا کہ مارتے مارتے خود تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے تو عبداللہ کہتا تھا چچا میں سب چھوڑ سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن وہ ذات ہی ایسی ہے کہ چھوڑی نہیں جا سکتی بس آپ سے کہتا ہوں اپنی نسلوں کو یہ پلا دو اپنی نسلوں کو بتا دو میرا آقا کیا ہے ان کی سرہوار کیا کل میرے امیر نے ایک جملہ کہا تو مجھ پر بہت ساری باتیں کھلی انہوں نے کہا کہ کوئی کمزور سے محبت نہیں کرتا لوگ تو طاقتور سے محبت کرتے ہیں میں نے کہا پھر میرے یارز ہی کو لوگ محبت کیوں نہ کریں جب لوگ کمزور سے محبت نہیں طاقتور سے کرتے تو میرے محبوب سے بڑا طاقتور کون ہے کیوں کیونکہ لوگ ایک انگلی سے کاغذ نہیں پھار سکتے میرے نبی نے ایک انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ان سے بڑا طاقتور کون کون ہے ان سے بڑا پھر انہوں نے کہا کہ لوگ لینے والے سے محبت نہیں کرتے دینے والے سے کرتے تو میں نے کہا پھر لوگ میرے محبوب سے محبت کیوں نہ کریں میرے محبوب سے بڑا دینے والا کون ہے میرے قریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہاد یہ ہیں دربے بہاد بلکہ ایک بات آئی اگر اجازت دے تو کہوں ناراض مت ہوئیے گا کہ بات آپ لمبی کر رہے ہیں وہ ایسے دینے والے توجہ وہ ایسے دیں لوگ تو صرف اپنوں کو دیتے ہیں میرا محبوب تو وہ ہے جو دشمنوں کی بھی جھولی بھرتا ہے جو غیروں کی بھی جھولی بھرتا ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی عورت تھی اس کا جوان بیٹا تھا سوٹ میں کہہ رہا ہوں بہت مقتصر اس کا جوان بیٹا تھا گروبت تھی یہودی عورت کی اس کے کپڑے اتنے پھٹ گئے تھے کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹنے کی وجہ سے اس کا جسم دکھنے لگا تھا جو جسم دکھ رہا تھا تو اس نے بیٹے نے ماں سے کہا امی تمہارا جسم دکھتا ہے جوان ہوں برداشت نہیں ہوتا ماں کہ میں اپنی ماں کو ننگی دیکھوں ماں تمہارے کپڑے پھٹ گئے کیا میں محمد سے کپڑے مانگ کے لاؤں سنائے وہ سب کو دیتے ہیں وہ سب کو عطا کرتے ہیں یہ میں بار بار جو گفتگویں محمد کہتا ہوں میرا مسئلہ یہ نہیں جب بھی رسول پاک کا نام آئے تو القاب کے ساتھ لیا جائے لیکن چونکہ کافر لوگ اس طرح کہتے تھے تو ان کے جملے میں نکل کر کے ان کا لہجہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہے تھے بس اتنی بات بس بات اتنی ہے ورنہ جب بھی آقا کا نام لیا جائے تو بہت عدب کے ساتھ اور بہت القاب کے ساتھ لیا جائے تو کہا کہ ماں کیا میں محمد سے کپڑے مانگ کر گلا وہ سب کو دیتے ہیں ماں نے کا بیٹا دیتے تو سب کو ہیں لیکن وہ اپنے مذہب میں لوگوں کو شامل کر لیتے ہم محمد کے مذہب میں جانا نہیں چاہتے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے تو دے دیں گے لیکن ہمارا مذہب ہم سے بدلوا لیں گے چھین لیں گے پروپگنڈا تھا تو ماں پھر میرا چچا بہت مالدار ہے چچا سے مانگ کے لاؤں ہاں جا چچا سے مان لیں وہ اپنے چچا کے پاس جاتا چچا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے دینے یعنی پہننے کے قابل نہیں جوان ہو گیا ہوں ماں کو اس طرح پھٹے ہوئے کپڑوں میں اس کا بدلت نہیں دیکھ سکتا چچا چچا نے خوب داتا چل جب دیکھو جب چلا آتا ہے مانگنے کے لیے غیرت نہیں بے شرام جو بھی کہنا تک مو اتار کے آیا کیا ہوا بیٹا ماں چچا نے نہیں دیا ڈانٹ پڑ کر کے بھگا دیا ماں اب تو جانے دو نا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جانے دو نا ماں بیٹا وہ تیرا مذہب تجھ سے لے لیں گے ماں میں جا کر کے ان کے پاس ایک شرط رکھوں گا پہلے کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے پھر بات کروں گا دینا ہوں گا تو دیں گے نہیں دینا ہوں گا تو نہیں دیں گے یہ گیا صحابہ کے درمیان حضور بیٹھے تے جا کے کہتا ہے ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں سرکار نے کہا کہوں لیکن کہا شرط ہے ہم مسلمان نہیں ہوں گے ہم یہودی ہیں یہودی رہیں گے اگر آپ کو مدد کرنا ہو تو کرو ورنہ نہ کرو حضور نے کہا بولو کیا بات اس نے کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں ہے چچا کے پاس گیا تھا اس نے بھی مدد نہیں کی اس وقت اتفاق ایسا تھا اس نے اتفاق کہ میرے نبی کے پاس بھی دینے کے لئے کچھ نہیں تھا حضور یمنی چادر اوڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے آقا نے فرمایا اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو تمہیں دے دیتا لیکن میرے پاس اس وقت دینے کے لئے کچھ نہیں اور یہ ایک ہی چادر میرے پاس ہے یہ چادر تم لے جاؤ اپنی ماں کو اڑھا لو ہم اپنا انتظام کر لیں گے اس نے وہ چادر لی اتنی کنڈیشن دکھنے کے بعد بھی حضور نے وہ چادر دی چادر لی اور روتے ہوئے پہنچا کہ خود کی چادر اتار کے دے دی کس کو یہ کہنے والے کو کہ ہم یہودیت پہ رہیں گے مسلمان نہیں ہوں گے ماں نے کہا کیا ہوا اس نے پورا قصہ بتایا ماں نے چادر ڈالی کچھل اور لے کر آئے اور قدموں پکڑ کر کے کہتی ہے تم ہی تو سچے ہو اپنی چادر اڑھائیے دنیا میں اب قیامت کے دن اسی چادر کا سایہ بھی عطا کر دو کلمہ پڑھا کر اسلام میں دالیں یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ کھالی خیر بھی جایا نہیں کرے جو غیروں کو نہ بھیجے ہمارے آقا وہ ہے بارحال چچا نے خوب مارا خوب پیتا چھوڑ دے محمد میں نہیں چھوڑ سکتا روز مارتا تھک جاتا پھر چھوڑ دیتا نہیں چھوڑ عبداللہ نہیں چھوڑ دے پھر چچا ہار گیا یاد رکھنا جب بھی دوستی و دشمنی میں محبت اور نفرت میں جنگوں کی جیت محبت کیوں عبداللہ مار کھا تیرے چھوڑا نہیں آج کل کے نوجوان چھوکرے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لبیک یا رسول اللہ یہ دے دے گے وہ کر دیں گے اور کوئی لڑکی دی گئی تو پھر حضور بھول گئے حضور کو بھول گئے پچر دے گا حضور کو بھول گئے حجام کی دکان پہ بیٹھے بس طرح غال پہ حضور کو بھول گئے کیا باتیں کر رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں بڑی محضرت کیا معاذ اللہ ہم منافق تو نہیں ہو رہے ہیں ہم منافقت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں ایسا محبوب خدا نے دیا جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے موسیٰ نے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے تو اللہ نے فرمایا تم پہلے پیدا ہو گئے وہ تمہارے بھاد آئیں گے تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے ستر انبیاء یہ دعا کر چکے کہ مجھے محمد کا امتی بنا دے تم نے دعا کی تھی کبھی ہم نے دعا کی تھی کبھی ستر انبیاء تمنا کرے کہ ہم ان کے امتی بن جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم پہلے پیدا ہو اور ہم کیسا نصیب لائے ہیں بن مانگے اللہ نے آمینہ کا لالہ وطا فرمایا آج ان کو بھول گئے ان کو چھوڑ رہے ہو ان کو چھوڑ کے کہاں کہا جاؤ گے قوم کی وہ بیٹیاں جو یہاں نہیں اللہ ان تک پائے گاں پہنچا دے کاش اگر وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے یاد رکھنا جو تیرے در سے یار فرتے ہیں دربدر یوں ہی خار فرتے ہیں اے میری کام کی بیٹیوں رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو ان کی چوکٹ کو پکڑ لو رشتے تو آتے جاتے رہتے خوشی گمی تو آنے جانے کی چیز ہے گریبی امیری تو آنے جانے کی چیز ہے دوب چھوڑ تو آنے جانے کی چیز ہے حضور کو کبھی مت چھوڑنا اور اگر حضور کو چھوڑ کر کہیں گئے کوئی پناہ نہیں ملے گی لوگ تمہیں یوز کر کے پھیک دیں گے ٹیشو کی طرح دیکھ رہے اس کتے کا کیا حال ہوا دیکھ رہے ہونا دیکھ رہونا اس کتے کا کیا حال ہوا جو رسول اللہ پہ بھوک رہا تھا قرآن پہ بھوک رہا تھا مائشہ پہ بھوک رہا تھا کہاں کہے جو ساتھ میں لے لے کر کے پھر رہے تھے کہاں ہے کہاں لے کر کے پھر رہے ہے نا پہچانا نا کون تھا پہچانا نا کون تھا کتنا اُڑ اُڑ کے بات کر رہا تھا لیکن آج کہاں ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دیکھ لو انجام دیکھ لو اتنا بڑا پڑا لکھا پہلے کسی وقت بورٹ کا یہ رہا اور وہ رہا اور یہ لیڈر اور وہ لیڈر اور یہ پھلا اور وہ پھلا لے لے کے ناچ لے تھے کہاں ہے آج کیسی گالیاں پڑھ رہی ہیں اس لیے ٹھو کر ایک خاتے پھرو گے اُڑ کے در پہ پڑھ رہا ہوں بھوکے پیٹ رہا ہوں اُنہی کے در پہ پڑھے رہا پھٹے کپڑے پہلو اُنہی کے در پہ پڑھے رہا کفن بھی میسر نہیں بے کفن ڈفن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن اُن کے در پہ پڑھے رہو لوگ کپڑے کا کفن نہ دیں گے ہمیں کوئی کب نہیں واللہ ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی چادر نصیب ہو جائے ماں خدیجہ کو تو یہی ورگل آیا گیا تھا نا کہ تمہیں کفن نہیں ملے گا خدیجہ میں کہا واللہ اگر نبی کی محبت میں کفن نہ ملا تو نا سئی مجھے انشاء اللہ جنت کا کفن نصیب ہو ان کی بے وفائی کے ساتھ مقمل کا ملے ململ کا ملے دیبا کا ملے کسی کا ملے کمخاب کا ملے ہم جوتے کی نوک پہ مارتے یا رسول اللہ آپ کی عشق میں ہمیں بھی گوارہ یہی ہے سب چھوڑیں گے آپ کو نہیں چھوڑ ہم کوئی کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے نہ کریں گے لیکن حضور سے عشق تو ایسے ہی ہوگا بیدر مادر بیدادر جانو مال ان پر فیدا کرتے سب قربان کا نہیں چھوڑا انہوں نے حضور کا دامن مار کھاتی رہے ہار گیا چاچا مارنا بھی چھوڑ دی ایک دن ماں کی واضح اممہ مجھے حضور کی بہت یاد میرے محبوب کی یاد آتی ماں میں ان کو دیکھنے جانا چاہتا بہت دن ہوئے زیارت کی ہوئے ایک بار ان کو دیکھا ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے جب تُو بچہ تھا نا تو تیرا باپ مر گیا تھا تجھے بھی مجھے بھی اس وقت جس نے پالا وہ تیرا چچا تھا اب تیرے چچا کے بغیر اجازت کے تُو جان نہیں سکتا تُو جوان ہو گیا لیکن تُو جان نہیں سکتا کیونکہ تیرے چچا کے مجھ پہ بھی اور تُو شپے بھی بہت احسانات ہیں چچا سے پوچھ لے پھر چلا جاؤ اجاز جائے گا تمہاری کھائے گا انہوں نے کہا جو بھی ان جاؤ دیکھو عشق آدمی کو بادر اور نیڈر بناتے ہیں آج جو ہمیں عشق کرنے نہیں دیا جاتا یا عاشق بننے نہیں دیا جاتا وجہ یہی کہ لوگوں کو پتائیں یہ جس دن عاشق بن جائیں گے اس دن ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہماری فکر یہی ہے کہ لوگ عاشق بن اس لئے کہ جہاں ہتیار کام نہیں آتے وہاں عشق کی دھن کام آتے یہ بات یاد رہا عاشق کی پرواز وہاں تک ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں آپ عاشق کو سمجھتے ہیں جتنا بھی نقلاب آیا عاشقوں سے ٹیپو سلطان یہ ہندوستان کا سرما تھا عاشق تھا جب تک وہ زندہ راں انگریزوں کی مجال نہیں تھی ہندوستان کو اپنا کہہ سکے ٹیپو سلطان کون تھا جس کی ماں نے بغیر وضوکے اور بغیر دروت پڑے اس کو دودھ نہیں پھلا رہا تھا ٹیپو سلطان سراؤدین ایوبی وقت کا بڑا عاشق نور الدین زنگی وقت کا بڑا عاشق اور انزے بالمگیر وقت کا بڑا عاشق شاہ جان وقت کا بڑا عاشق حضرت شمس الدین التمش وقت کے بڑے عاشق محمود گزنوی وقت کے بڑے عاشق اولیاء اللہ کے لوا میں بادشانوں کے نام لے رہا ہوں اور عاشق انقلاب فضلیہ خیرابادی جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اپنے وقت کا بڑا عاشق اتنے بڑے عاشق رسول تھے فضلیہ خیرابادی کہ آپ کو انگریزوں نے گائے کے پیئے وہ جو بیلگاڑی آتی نا اس پیئے میں بان دیا اور وہ پیئے بیلگاڑی کا چلاتے تھے تو ہڈیاں کڑکتی تھی ارے امہ ارے ابا نہیں کہتے تھے جب ہڈیاں ٹوٹ کر کے کڑکتی تھی وہ کافی مراد آبادی جس نے انگریزوں کے خلاف انقلاب کی آواز بلند کی وہ کتنے بڑے عاشق رسول یہ عاشق لوگ انقلاب عاشقوں سے آتا ہے انقلاب بے نمازیوں سے نہیں آتا انقلاب منافقوں سے نہیں آتا عاشق لوگ انقلاب با عاشق بنو عاشق عشق رسول دل میں پیدا کرو عشق کی چنگاری لگاؤ اس کو شولے جبوال بناو اور دل میں عشق رسول پیدا کرنے کے لئے اچھے نات کھانوں کی آواز میں نات شریف سنو دروش شریف کی کسرت کرو تلاوت قرآن کرو سنتوں پر عمل کرو حضور کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو کسرت کے ساتھ سنو دل کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے گا محبت رسول پیدا ہو جائے گی تو بہرحال عبداللہ چچا کے پاس آئے کہا چچا ایک بات کہنی ہے کہا کیا میرے آقا سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے میں جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جا لیکن ایک شرط ہے چچا کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھے گھر میں رہتا ہے وہ تیرا نہیں ہے میرا ہے کیونکہ ترہا باپ مر گیا تھا تیرے بچپن میں کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا تجھے بھی پالا تیری ماں کو بھی پالا وہ گھر میرا ہے ایک بار اگر ان کو دیکھنے کیلئے گھر سے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں مات آنا یہ میری شرط ہے چچا کو ایسا لگا کہ یہ دھمکی دوں گا تو یہ نکلے گا نہیں لیکن عشق والوں کی بات ہی جدہ ہے بغیر توقف کے کہا مجھے منظور ہے چھوڑ دیں گے گھرد آپ کا نہیں آئیں گے واپس واپس نہیں آنگا چچا ٹھیک ہے اب چچا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو میں پھیلو گیا ناکام ہو گیا فوراں اس نے پیترہ بدلا کہا لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے جو تیرے پاس مال ہے نا جو جمع کر کے رکھا ہے وہ مال بھی میرا ہے مال چھوڑ کے جانا پڑے گا چچا یہ بھی منظور ہے اب اس نے سوچا میں تو مکمل ناکام ہوا تو تیسری اتنی سخت بات رکھی اگر کتاب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم بول ہی نہیں پاتے اس نے کہا یہ جو تُنے کپڑے پہنے ہیں نا یہ کپڑے بھی میرے لائے ہوئے تجھے معلوم ہے کہا یہ کپڑے بھی اتار دے اگر ان سے مل کے جانا ہے چچا یہ بھی منظور ہے تیرے کپڑے اتار کر کے اگر ان سے ملنا نصیب ہوتا ہے تو سودا سستا ہے انہوں نے کپڑے اتار کی دیتی اپنے ستر کو چھپایا روتے ہوئے ماں کے پاس آئے ماں سے کہا ماں میرے چچا نے کپڑے بھی چھین لیا ہے مجھے کپڑے دے دو ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے تیری ماں بیوہ ہے کچھ نہیں دے سکتی تیری ماں تجھے البتہ محبت ہے نا بیٹے سے میرے پاس دو ڈپٹے ہیں میرے جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی لینے نہیں دے گا حضرت عبداللہ ماں کے دو ڈپٹے لیتے ہیں ایک نیچے کو لپیٹتے ایک اوپر کو ڈالتے ہیں اور پیدل مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں یہ تھے وہ عاشق لوگ عشق والوں کا یہ مزاج تھا انہوں نے ماں چھوڑی چچا چھوڑا گھر چھوڑا ہم چیرے پہ داڑی نہیں چھوڑ سکتے ہم عاشق کے رسول عورتیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی یہ عاشق کے رسول لوگ ہیں عاشق تو وہ قبر میں سو گئے جن کے نام سے زمانہ لرستا تھا نکل گئے اب سنو رستے میں خیال آیا عبداللہ بڑے گھمن اور گرور کے ساتھ تنہیں سب چھوڑ دیا تیری تو کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرا بنے گا کیا تو رہے گا کہاں کون تیرا پرسانے آل ہوگا کوئی ملاقات نہیں کوئی جان پہچان نہیں اور تُو نے ان کے لئے سب چھوڑ دیا وہ سوسہ آیا فوراں جھڑک دیا چھوڑ بھیک مانگنا پڑے مانگ لوں گا لیکن وہ نہ پہچانے تو ان کی مرضی ہے ہم نے تو عشق کیا ہے ہم تو کرتے رہے وہ نہ پہچانے یار کی مرضی ہے ہم نے تو وفا کیا کرتے رہیں گے جتنے سدوے جھلنے پڑے گے جھلنے گے لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے بس عشق جو ہو گیا یہ سوچ رہے تھے اب اتنی تھنڈی کا موسم دوپیہ سے شام ہوئی شام سے رات ہوئی تو سردی نے بیچین کیا اب مدینہ منورہ میں اس وقت یہ داخل ہوئے عبداللہ جب آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی سب کے دروازے بن بھوک لگی ہے ماں کا ڈپٹا اڑے ہوئے کوئی موٹا لباس نہیں کچھ کپڑا نہیں کچھ نہیں دل میں خیال ہے جہوں کہاں سب کے دروازے تو بند ہوگی دروازہ تھوڑی میں لے کھول کے بیٹھے گا پھر سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے مسجد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں چلو بھائی چل کے کونے میں کئی دبک کر بیٹھ جائے کچھ رہا ہاتھ ہوگی جیسی عبداللہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص پہلے سوا موجود تھا اس نے سلام کیا السلام علیہ آپ عبداللہ ہو آپ عبداللہ ہو ہاں لیکن آپ کون ہو اور مجھے کیسے میرا نام جانتے ہو کہاں میں بلال ہوں میں بلال ہوں آج جب آقا عشاء کی نماز پڑھا کر جانے لگے تو مجھ سے کہا بلال میرا ایک گلام ہے جو میرے عشق میں اپنی ماں کو اپنی چچا کو اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر ماں کا ڈپٹا اوڑ کر کے آ رہا ہے مدینہ کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی وہ جب آئے گا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑھا دینا یہ ہے میرے آقا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی تھے اور سب سے بڑے ہیں اس سے بڑا کوئی تھی ساری بڑا ہے ان کے قدموں پہ ڈھیر ہیں جبریل کا سر ان کے قدموں پہ وہ لا مقا کے مقی ہے لیکن کون کہاں قربانی دے رہا ہے کس کو چھوٹ رہا ہے کیسے کپڑے پہنڈ کیا رہا ہے سب بتائیں اور یہ نہیں کہا پھولا سے لاکر دے دینا پھولا سے لاکر دے دینا اپنا کمبل دے گئے اس سے برداشت نہیں ہوگی مدینہ کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی یہ میرا کمبل دے دینا عبداللہ کی تو عجیب حالت ہوگی میں تو سوچ رہا تھا قدیم ملے نہیں پہچانے گے کہ نہیں پہچانے گے میں تو آیا بھی نہیں تھا میرے لئے سردی کا انتظام کیا پھر اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں اب وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے تو کمبل لوڑی حضور کا وہ مشک کے خوشبو کے مزے لے رہا ہائے ہائے کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی حضور کا کمبل گا کے میں انتظار میں تھا بلال لہزان پڑی لوگ آتے رہے آتے رہے المختصر یہ کہ سب آ چکے میں سوچتا تھا یہ ہے یہ ہے کہ کوئی وہ نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا پھر وہ حجرے سے نکلے سیدھے مسلح پڑھائے وہ نماز پڑھا رہا تھا میں نماز کی حالت میں بھی ان کا چھیرہ دیکھ رہا تھا اب میرے دل کا معاملہ زیر و زبر تھا وہ میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ میں ہی ہوں جو ماں کو اور چچا کو وطن کو اور کپڑوں کو سب کو چھوڑ کر آیا ہوں میں کیسے تعریف کراؤں گا کیسے بات کروں گا تو نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گئے سب پر نظر ڈالی اور میرا نام لگے کہا عبداللہ خیریت رہنا کیسے آئے میری آنکھ میں ہنسو تھے پھر حضور نے کہا اب یہی رہو چچا نے گھر سے نکال دی یہی رہو تمہارا گھر یہی ہے یہی رہنا اور پھر عبداللہ کہتے میں رہنے لگا پھر حضور علیہ السلام تو وہ تصریب نے میرے بہت ناز اٹھائے ایسا جیسے باپ کسی ایک لوٹے بچے کا ناز اٹھاتا ہے ایک دن میں نے کوئی ایسی مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے توجہ کرنا عمر مجھ پہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر مجھے خوب ڈانٹا اب ڈانٹا تو چونکہ مدینہ شریف آنے کے بعد پہلی بار ڈانٹ کسی کی پڑی تھی میرے تو ناز جس اب اٹھا رہے تھے فاروق آزم نے مجھے ڈانٹ دیا تو میں نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا اگر حضور کا سامنا کیا تو میں رو پڑوں گا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا تو میں ایک ستون کے پیچھے جا کے چھپ گیا آج حضور خدبہ دیں گے تو حضور کو نہیں دیکھوں گا لیکن جیسی چھپا حضور نے خدبہ شروع کیا تو قرار نہیں تھا ان کو دیکھنے کے لیے تو یہاں تک آیا تھا سب چھوڑ چھاڑ کیا آج شاہتہ تک ہی نہیں دیکھوں گا لیکن قرار نہیں آ رہا تھا بچ جیسی میں نے ان کو دیکھا رو پڑا رویا تو سسکیاں بن گئی سرکار نے جب رونے کی آواز سنی تو خود بھی مجھے بلا سکتے تھے لیکن بلایا نہیں ممبر سے نیچے اتر کیا ہے اور کہا کون رو رہا ہے عبداللہ بس میرے سینے سے لگایا میں نے خوب رویا کہا کیوں رو رہا ہو میں شکایت کرنا نہیں چاہتا تھا تو جب میں خوب رونے لگا تو عمر آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈانٹا ہے کیونکہ یہ جلا کر کے اللہ کا ذکر مسجد میں کر رہا تھا اور یہ مناسب نہ تھا میں نے اس کو ڈانٹا سرکار نے پوچھا عبداللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی یا رسول اللہ میں شکایت نہیں کرنا چاہتا جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں سرکار نے کیا فرمائے بتا ہے عمر اس کو ڈانٹنا نہیں یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا اس کو ڈانٹنا نہیں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جنگ تبوک کے موقع پر چلے تو وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے عبداللہ ابن مسعود اب روایت عبداللہ ابن مسعود کی وہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے تبوک کی جنگ کا موقع پر بہت حالت عجیب و غریب تھے ایک دن میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ حضور سے ملنا چاہیے رات کا ٹائم تھا آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی میں سوچتا تھا کہ حضور سے ملوں اپنی خیمے سے نکل کے حضور کے خیمے میں گیا تو حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں صدیق اکبر کے خیمے میں گیا صدیق اکبر نہیں فاروق عظم کے خیمے گیا فاروق عظم نہیں عبداللہ کہتی اللہ خیر نہ سرکار خیمے میں نہ صدیق خیمے میں نہ عمر خیمے میں سب لوگ کہاں گئے تو میں جب دھونے لگا تو دیکھا کہ مشعل جل رہی تھی اور کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے جب میں گیا تو دیکھا کہ کسی کبر کھو دی جاری میں دیکھا کہ کون ہے تو کہا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا کوئی نوجوان صحابہ ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے کہا حضور جس کا انتقال ہوتا ہے تو مدین میں تو رواج ہے کہ رشتے دار گسل دیتے ہیں اس کا کوئی رشتے دار ہی نہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر اس کو گسل دیں گے اور جب دونوں نے گسل دیا تو دونوں قبر میں اترے جو تو سرکار نے فرمایا تم لوگ باہر آجاؤ تم باہر آجاؤ یا رسول اللہ گسل ہم نے دیا تو قبر میں ہم نے اترنا کہا باہر آجاؤ اس کی قبر میں میں خود اتروں گا جو حضور سے وفا کرتے ہیں ان کو انام یہ ملتا ہے اور جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب ان کو اتارا گیا حضور کی باہوں میں تو حضور نے یوں اپنی باہوں میں ان کو لیا اور مشعل جل رہی تھی اس کی روشنی میں عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا اور حضور نے جب ان کو لیا کفن ہٹایا اور ان کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے داڑی پر آئے داڑی شریف پر اور عبداللہ کے چہرے پر نچھاور ہونے لگے اس وقت میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ کی بجائے عبداللہ ابن مسعود اس کی جگہ ہوتا اس لئے کوئی نماز قبر میں لے جائے گا کوئی روزہ لے جائے گا کوئی حج دے جائے گا کوئی زکاة دے جائے گا اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو رسول اللہ کی آنسووں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا رہا ہے اور پھر میرے آقا نے وہ لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا تو گواہ رہنا مولا میرے اصحاب میں یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور میں اس سے راضی ہوں میں اس سے راضی ہوں مولا تم بھی اس سے راضی ہے عاشقوں کو یہ مرتبے مل دے چھوڑنے والوں کو اللہ ہم سب کو توفیق دے حضور کا سچہ عشق دے گفتوں کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَهِ الْلَا عَسْلَامَا